موسیقی پاک ڈیفینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناسنگ رامی چین اور بارک ترمیان کشیدگی اور اس کے نتیجے میں کھتے میں پیدا ہونے والی مجموعی صورتحال سے متعلق تمام آقائق سے اگاہ کیا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین نے آپ بنگلہ دیش کو کس طرح اپنے ساتھ ملا کر اسے بھارت کے سائے سے نکالا ہے اور مستقبل میں کیسے بنگلہ دیش بھارت کی بینڈ بجائے گا بھارت کی موشت کس طرح تباہ ہو جائے گی اور کون سا ملک بھارت کو کنگال کرنے میں ہم کردار ادا کرے گا لیکن اس سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نئے انول تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہ آسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین گرمی بار نے جب سے چین کے خلاب میدان جنگ سجایا ہے تب سے نہ صرف اسے جنگی مدان میں بلکہ معاشی مدان میں بھی بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجودہ سپر پاور امریکہ چین کو دفاعی اور معاشی دونوں اعتبار سے اپنا بڑا حریف تصور کرتا ہے جس کا جنوبی ایشیا میں سب سے بڑا اعتادی بارد ہے بارد اور امریکہ دونوں کسی صورت چین کو ترقی کرتا اور اسے سپر پاور بننا نہیں دیکھنا چاہتے لہٰذا بار نے امریکہ کی شے پار چین سے سردی تنازے پر علجنی کی کوشش کی کہ دونوں اعتادیوں کو ایسا قرارہ جواب ملا کہ وہ اب تک ورتہ حیرت میں ہیں کہ چین ان کے ساتھ آخر کیا کر دیا ہے چین کی جانم سے امریکہ کو بھی واضح پیغام دیا کہ ان سے علجنے والے کا انجام بھیانک ہوگا جبکہ بارد کی تو خوب درگت بننے کے بعد اسے جنگ کے میدان میں ہاتھ جوڑنے پر مجبور کرنے کے بعد اب اسے معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے خوب پینترے بدل بدل کر مار رہا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے دوسرے ہیڈ کوارٹر نپال کو بھارت کے چنگل سے نکال کر اسے اپنے ساتھ ملانا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن چین نے یہ کر دکھایا اور اس کے بعد اس کا اگلا عدب بنگلہ دیش تھا اور اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش بھی اس کے ساتھ مل چکا ہے بھارت کے ساتھ آلیاک شیدگی سے پہلے چین جو ایشیا بھارت سے برامت کرتا تھا ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ منصوات اب بنگلہ دیش سے برامت کرے گا یہی نہیں بلکہ چین اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کو اتنی بڑی پیش کش کی ہے کہ بنگلہ دیش کے لیے سے جھٹلا دینا چین نے بنگلہ دیش کی 97 فیصد اشاہ پر ٹیکس آئید نہیں کیا بنگلہ دیش کے لیے اتنی بڑی منڈی تک رسائی بہت بڑی بات ہے اسینہ واجد چین کی تعریفوں میں زمین اسمان ایک کر رہی ہے تو وہاں کے تاجر بھی خوشی سے نحال ہیں لیکن ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر جب ہزاروں منصوات ایک بڑی منڈی میں جائیں گی تو اس سے کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوگا دنیا بھار میں بہتر ایمج پیدا ہوگا اور ملک کے اندر معاشی استقام آئے گا نوکریاں پیدا ہوں گی لوگوں کو روزگار ملے گا اور ملک میں کشالی آنے سے تیز ترین ترقی ہوگی اب اگر اس کا چینی نکتہ نظر سے جیزہ لیں تو بھارت کی منصوات کے بائی کار سے بھارت میں ایک جانب بے روزگاری اور گربت میں اضافہ ہوگا اور موشد پر بے حد برے اثرات مراتب ہوں گے جس سے ملکی کرنسی کی قدر کم ہو جائے گی اور درامداد کی مد میں زیادہ رقم ادا کرنی پڑے گی اور گربت کی شرعہ بڑھتی چلی جائے گی نتیجن کرزہ لینا واحد حل رہ جائے گا جس کے بعد مہنگائی اور دوسرے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کے سرمایہ کار بنگلہ دیش میں سرمایہ کاری کریں گے جس کا فائدہ بھی برائی راست بنگلہ دیش کو ہوگا اور اس سے بھارت کو مزید تشکہ لگے گا چین کے منڈی تک رسائی ملنے کے بعد بنگلہ دیش جو پہلے بھارت کے رحم و کرم پر تھا موشد مضبوط ہونے سے اپنے دفاعی معاملات میں بھی بہتری چاہے گا اور چین سے اتیار خریدے گا جس کے بعد پھر چین کوئی فائدہ پہنچے گا ایک تو اتیاروں کی خریداری قیمت میں ذریع مبادلہ کی ذرخیزے میں اضافہ ہوگا اور دوسرا وہ جب چاہے گا بنگلہ دیش کو بھارت کے خلاف استعمال کر سکے گا ناسنگ رامی چین نے سترانج کی وہ چال چلی ہے جس کا بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں تقریباً ستر ارب ڈالر سے زیادہ کے برامداد ہے جن پر چین پابندی عید کر چکا ہے چین اس وقت قریباً چار سو ارب ڈالر کے ذریع مبادلہ کی ذرخیزی کے ساتھ دنیا کے امیر تین ممالک کی فرس میں شامل ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ مختلف ممالک میں صرف سو ارب ڈالر کی اس رمایہ کاری کر دے تو وہ سارے ممالک اس کے اتادی بن جائیں گے اور بھارت سمیت اس کے تمام عریف کو کوئی پناہ نہیں ملے گی پیارے دوستو میری بھی دعا ہے پیارے دوستو بھارت ہمیشہ کی طرح بدنام ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا کیونکہ اس کی ایک پالیسی نہیں ہے ہر پالیسی پر کام کرتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو وہ دن دگنی را چگنی ترقی عطا کرے تاں کہ پاکستان بھی مزید اتھیار فروک کرے اور ذرہ مبادلہ کما سکے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگبان